السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری زندگی میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمائی ناکھی ہو پہلے ہم نے روزہ افطار کرنے کی دعا پڑی تھی آج ہم جو دعا یاد کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہی وہ دعا جو روزہ افطار کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہوتی ہے تو آئیے دعا دیکھتے ہیں سننے ابی دعوت کی حدیث نمبر 2357 ہمارے پیارے پیغمبر نے روزہ افطار کرنے کے بعد جو دعا بتائی ہے وہ یہ ہے زہابر زاماؤ وابطلت الاروک وصابت الاروک وصابت الارو انشاءاللہ دیکھیں ترجمہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے سارا دن روزہ گزارنے اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ